مادر پردیش کے داموں ظلے میں ایک حیران کرنے والا معاملہ آیا ہے یہاں شادی کی ہر رسم کے دوران ایک باج موجود رہا ہے ورمانہ کے بعد پکشی دولن کے سر پر بیٹھ گیا مانو جیسے اشیروہ دے رہا ہوں یہ تصویر ذرا دیکھئے دولن پکش نے بھی باج کا خوب آدر صدقار کیا بوجن دیا شادی سمپن ہوتے ہی باج اڑ گیا دراصل شادی میں آئے اس باج کو دولن کا پتہ مان دیتے سب جن کی موت ہو چکی ہے دو دن پہلے سکتے ایک ایکسیڈنٹ گرامینوں اور پریجنوں کا ماننا ہے کہ لڑکی کے پتہ کی باج کی روپ میں آئے بیٹی کو آشیروہ دے لے جانکاری کی مطابق دولن کے پتہ کی موت 18 اپریل کو ایکسیڈنٹ میں ہو گئی ان کی بیٹی کی شادی کس اپریل کو پہلے سے تیتی دونوں پکشوں نے مندر میں سادے سواروں میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا گاؤں کے مندر میں شادی کرائے گئی شادی کے صبح ہی جب باج گھر پر آ گیا دولن کے پریجنوں نے باج کو کھانا کھلایا جب سب شادی کے لیے مندر جانے لگے تو باج بھی ان لوگوں کے ساتھ مندر پہنچ گیا باج نے کرسی پر بیٹھ کر ورمالہ دیکھی پھر دولن کے سب پر بیٹھ گیا پنک پھیلانے لگا مانو جیسے شیروات دے رہا ہو شادی ختم ہونے کے بعد باج وہاں سے اڑ گیا یہ گھٹا پوری علاقے میں چرچہ میں موسیقی موسیقی موسیقی